جمعیت العلماء تلنگانہ و آندر پردیش کی صدر حافظ پیر شبیر احمد سابقہ مل سی نے ویچول کانفرنس منعقد کیا جس میں ان کے ورکنگ کمیٹی ممبرز بھی موجود تھے اس دوران انہوں نے بڑا اعلان کیا کہ سیکریٹیٹ کی مسجدیں گورنمنٹ پھر سے وحی نہیں بنائی تو جمعیت العلماء آندر پردیش و تلنگانہ کے علماؤں نے پروٹسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد بھی اگر حکومت نہیں سنے گی تو جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی ہندو اجہانہ تلنگانہ کے اندر اتنے مسلمان ہیں نہ کسی مسلمانوں کو بلا کے پوچھا نہ کسی مذہبی علماء کو بلا کے پوچھا کسی سے نہیں پوچھا وہ اپنے من میں جو آیا وہ کر لیا انہوں نے اور وہ تو یہ سمجھ رہے کہ تلنگانہ ان میں ان کی راج ہے نظام کے جتے بلڈنگیں توڑیں گے اپنے نام کے بلڈنگیں بنائیں گے اور اس میں چاہے مسجدیں آؤ یا مندر آؤ سب کو توڑ دیں گے کیونکہ وہ اپنے کو یہی سمجھ رہے کہ یہ ہماری جاگیر ہے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں تو ہماری بھی طاقت دیکھئے ہم کو ان کو بھی پتا چلے گا کہ ہمارے عبادت گاؤں کو جو شہید کیے ہیں ہم جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء خاموش بیٹھنے والی نہیں ہیں میں نے کل بھی کہا تھا ایک میٹنگ کے اندر جو تمام علماء کی میٹنگ تھی اس میں یہ کہا تھا ہم ملنے والے نہیں ہیں کسی سے بلکہ ہم ہو سکا تو پہلے اتجاج کریں گے اور اتجاج جو انا اس میں کامیاب نہیں ملے گا تو ہم جیل بھریں گے پہلے جیل بھریں گے اور جا کے کہیں گے کہ ہمیں ہماری مسجد چاہیے اسی جگہ چاہیے پہلے ہم یہ شروع کریں گے ایک دن پورے آندرہ تیلنگانہ کے اندر ریال سیما کے اندر سب کے اندر ایک دن یہ شروع کریں گے اتجاج کریں گے ایک دن کسی ایک دن اور اس کے بعد تمام ازلا کے کلیکٹرز اور جو انا دیہاتوں کے اندر وندلوں کے اندر جو ذمہ دار ہے ان کے پاس جا کے ہم جو انا بازابتہ جو انا لیٹر دیں گے کہ ہمیں مسجد چاہیے مورنڈم دیں گے کہ ہمیں مسجد اسی مقام پہ چاہیے یہ دھیرے دھیرے اس لئے کریں گے کیونکہ اب محرم شروع ہونے والا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ کام کرتے ہوئے آ کر اس کے بعد جو ہم کو کرنائے کریں گے اس کے بعد ان کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں چاہے وہ یمیلے ہو یا منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو جہاں بھی کوئی بھی پروگرام کریں گے تو ہمارے علماء جائیں گے اور ہمارے علماء جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ ہمارے مسجدیں چاہیے پہلے ہمیں مسجدیں بنا کے دیں اور جو ہے نا مسجدیں اسی مقام پہ بنا کے دیں دوسرے مقام پہ ہمیں مسجد نہیں چاہیے یہ ہم جو نا پروگرام لے یہ لے کے اسی طرح اس کو لے کے ہر جگہ بتائیں گے کہ ہم کو دوسری جگہ دے مسجدیں ہم کو اسی جگہ چاہیے یہ پروگرام ہم ہر جگہ جو ان کے یہ ملے ہو یا وزیر ہو یا کوئی بھی وہ پروگرام کریں گے تو پیس فل طریقے سے ہمارے علماء اور ہمارے نوجوان کھڑے ہو کے یہ بتائیں گے اور یہ پوریں گے ہم کو دوسری جگہ مسجد ہمارے کو منظور نہیں یہ ہمارا یہ پروگرام ہے کلیکٹرز کو دیں گے سارے چیزیں کریں گے کیونکہ ہم کسی حال پہ جا کے کوئی سی ایم سے نہیں ملیں گے کیونکہ ہمارے مسجد شہید کیا اور ہم جا کے اس کے ملے یہ کیا بات ہوئی ہمارے عبادتگاہ کو اس نے شہید کرا دیا اور پھر اس سے جا کے ہم ملیں اور اس سے ریکوست کریں کہ بنا کے دیں اس کا کام ہے کہ بنا کے دینا چاہیے ایک یہ تو یہ ہوا اور دوسری بات یہ ہوئی ہمارے پاس کہ کیونکہ آندھرا اور آندھرا اور تلنگا نے کہا دونوں کا ذمہ دار ہوں جب انت علماء کہ میں صدر ہوں تو ہمارے جو ممبر ہیں پورے یعنی تلنگانے کے اندر نو لاکھ چلڑ ہیں اور آندھرا کے اندر سات لاکھ چلڑ ہیں تو اور اب تک جو ہے میں برسازی شروع ہو چکی ہے اور تقریباً سکسٹی پرسنٹ میں برسازی ہو چکی ہماری تلنگانہ اور آندھرا کے اندر اپ کے بار اراقہ ہاں ہمارا ارادہ ہے کہ سولہ لاکھ میں برسازی کریں آندھرا اور تلنگانے کے اندر ہماری جو ہے ایسا نہیں ہے کہ دو سال میں ایک مرتبہ ہم جو ہے کتنی مضبوط ہے بتانا چاہتے ہیں کہ تلہنگانہ ہو یا اندرہ بست دیش میں ہو اور اسی طرح پورے ہندوستان کے اندر لگ بگ دو کوہ کے قریب جو ہے ممبر ساتھ ہمارے ممبر آئیں یہ ہمارے ممبر ہیں موجود اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہند نے جو ہے اثری تعلیم کا نیا نساب لائیا ہے جو نیا نساب انہوں نے لے کر آیا ہے اس نساب کے اندر ہمارے تمام چیزوں کو قتم کر دیا انہوں نے اپنے مذہبی عقائد رام سری رام ہو یا کرشن ہو ان کے تارہ تارہ تو اس میں کیا گیا ہے اور انہی کو جو نہ پیش کیا گیا ہے وہی اصل بتا گیا اندوستان کے اندر ہمارے تمام عقابرین کو جو جنگ آزادی لڑے تھے ان تمام کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسی وجہ سے اندوستان قائم ہے تو اس لئے ہم کو یہ اس بات کی فکر ہے کہ جب نیا نساب تعلیم آ چکا ہے تو ہمیں فکر ہے کہ ہمارے کالج کے بچے یا اسکول کے بچے یا آنے والے نسلیں ہمارے کیا ہوگی ہمارے عقابرین نے تو جو نہ اس سے پہلے انگریزوں نے بھی یہی تعلیم لائی تھی تو ہمارے عقابرین نے اس وقت جو اس کا مقابلہ کیا تھا اور انہوں نے دینی تعلیم کو عام کیا تھا اور جو نہ اسی لئے جو نہ مدارس خائم ہوئے تھے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو کالج کے اندر یا اسکولوں کے اندر جو داثری تعلیم حاصل کریں لیکن گھروں میں دیئے ان بچوں کو دین سے لگاؤ لگائیں دین سے ان کو جو نہ بتائیں دین کیا چیز ہے ان کا دین مضبوط کریں اور ان کو دین کے جو نہ کتابیں پڑھانے کی سنائیں اور آن لائن کرنے کا ارادہ ہے کہ ہمارے کو بتائیں گے عشاء کے بعد یا نو بجے کے بعد جو کالج کے بچے ہیں اسکول کے بچے ہیں آن لائن جو کہیں گے جو اس سے پہلے ہمارے ستر سال پہلے جو ہمارے مولانا مولانا محمد بیان صاحب نے کتاب لکھا تھا دینی تعلیمی تسالہ اس کو مختلف زبانوں میں مشاہد کر کے ان بچوں کو بتائیں گے کہ دینی تعلیم یہ ہے دینی تعلیم سکھی ہے قرآن شریف سکھی ہے کچھ بھی تعلیم حاصل کر لیے لیکن آپ مسلمان بن کے رہیے اس طرح کرنا چاہیے اس لئے ایک کمیٹی بھی بنائی ہم نے اس کمیٹی جو ہنا انقریب ایک ہفتے کے اندر اس کی پوری ریپورٹ دیں گی ہم کو کیا کرنا ہے آن لائن کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور بچوں کو جو کالج کے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لئے ہم کیا کیا جائیں ان کو دین سے دین کی باتیں سکھانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے علماء آنا چاہیے ہمارے دانشور آگے بڑھنا چاہیے صرف یہ ہے کہ امامت کر لیں یہ مسکولوں میں مدرسے میں پڑھ رہے نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کو بھی تینی تعلیم دیں ان بچوں کو بھی جو قرآن شریف پڑھائیں اس کے لئے کوشش کرنی ہے کیونکہ آگے چل کے بتانی ہمارے نسلوں کو کیا ہوگا اللہ تعالی حفاظت کریں گے کیونکہ آگے